جی اسلام علیکم آج کے سیکشن میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مسٹرائٹس سادو سے ہم اپنے جانوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کا مکمل اختیار ہمارے ہاتھ میں ہم بہتر مینجمنٹ کے ذریعے اس پر قابو پا سکتے ہیں تو میں آپ کا بتانے والا ہوں کہ جانور کی چوائی کے دران کچھ احتیاطی تدبیر استعمال کر کے ہم اس بیماری پر کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چوائی کرنے والا بندہ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھولیں اور جانور کے اہوانوں کو بھی صاف کر کے خوش کر لیں اور چوائی انگوٹھے کو اندر موڑ کر نہ کریں اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو پہلے پلالیں اور دھانوں کو اچھی طرح صاف کر لیں تاثرہ دھان کو آخر میں چوائی کریں اور پھر دھانوں کو جہرہ سیم کشتوائی میں ڈپو کر صاف کریں پھر جانور کو خراک دیں اور اسے آدھا گھنٹہ تک کھڑا رہنے دیں اور سمیر کو اچھی طرح سے صاف کر لیں جہاں پھندی لگی ہوئی خراک بھی ایک بڑی وجہ ہمہ سٹائٹس کی اسے استعمال نہ کریں تاثرہ کو نرم کرنے کے لئے ویزلین استعمال کریں تاثرہ میں کوئی بھی چیز داخل نہ کریں اسے خطان خراب ہو سکتا ہے مزید انفارمیٹی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کلائک کریں